اچھا جی اب بنانا ہے فائیور کا گگ وہ تو مجھے آتا ہی نہیں اس لیے نہیں آتا کیونکہ میں کبھی بنایا نہیں ہے بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آتی ہوں لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا نہیں آتا اور ہیلپ کب مانگیں زندگی میں آج جو ہے کیونکہ مجھے فائیور کا گگ بنانا ہی نہیں آتا تو ہم ہیلپ مانگوں گا عادل بھائی سے جو ہمارے پاس ایسا ٹرینر آئے میں تھے کہ فائیور کا گگ کیسے بنانا ہے عادل بھائی آپ بتائیں کہ بھی فائیور کا گگ کیسے بنانا ہے اور یہ میں خاص طور پر اس پوزیشن میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کو بھی آتی ہے شرم سوال کرتے ہوئے کہ یار مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیسے بول دوں تو جب یہ آپ کو سکھانا تھا اس ویڈیو میں کہ یہ بولتے ہوئے آپ کو بے شرم ہونا پڑے گا کہ مجھے یہ نہیں آتا ہے جس زند تک آپ اکڑتے رہیں گے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے تو پھر آپ کو کچھ نہیں آتا جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کائنات میں سب کچھ نہ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن نہ پوچھنا بری بات ہے تو اگر آپ کو کچھ چیز نہیں آتی تو آپ یوٹیوب سے پوچھیں گوگل سے پوچھیں یا کوئی ٹیچر مل جائے تو اس سے پوچھ لیں شرمانہ نہیں ہے عمران خان کہتے ہیں گھبرانہ نہیں ہے اور سوال کر لینا ہے جی آزل بھائی کیسے گگ بنا اسلام علیکم میں اس میں آپ کو چند پوائنٹس بتاؤں گا وہ آپ پہلے سے سب سے پہلے آپ کو ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنی جو آپ گگ بنا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ آپ بیچنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کا مین ٹائٹل کیا ہے وہ آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں مثال کے طور پر جس طرح ایک ٹائٹل ہے گگ امیج کا آئی ویل ڈو بیک گرونڈ ریموول تو یہ ایک ٹائٹل ہے یہ اس کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے آپ نے کیٹاگری سیلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کون سی کیٹاگری میں کام کر رہے ہیں جس طرح بیک گرونڈ ریموول گرافک اینڈ ڈیزائننگ کی کیٹاگری میں آتا ہے یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا اس کے بعد اس کے سرچ ٹائگز کون سے ہیں مثال کے طور پر بیک گرونڈ ریموول ایک ٹائگ ہو گیا امیج بیک گرونڈ ریموول ایک ٹائگ ہو گیا یا اس کے علاوہ پوٹو بیک گرونڈ ریموول ایک ٹائگ ہو گیا یہ ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو اس کی پرائسز جو ہے نا وہ ڈیفائن کرنی ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ پانچ ڈالر میں کتنی امیج کا بیک گرونڈ ریموو کر کے دے رہے ہیں آپ دس ڈالر میں کتنی image کا background remove کر کے دے رہے ہیں تو یہ دوسرے پیج پہ آپ کو ان کے packages define کرنے ہوتے ہیں تیسرے پیج پہ آپ کو description جو ہے وہ بیان کرنی ہوتی ہے مثال کے طور پہ آپ کو completely describe کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیا سروس دے رہے ہیں اور client وہ آ کے پڑتا ہے اس طرح وہ آپ کو order دیتا ہے چوتھے نمبر پہ requirements ہوتی ہیں کہ آپ کو client سے کیا کیا چیزیں چاہیے اس کا کام start کرنے کے لیے پانچویں پیج پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر images upload کرنی ہوتی ہیں جس کو ہم gig image کہتے ہیں اس gig image کو آپ canva کے through بنا سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ جب gig image upload کرتے ہیں تو gig publish کا button ہوتا ہے وہاں پہ آپ اپنی gig کو publish کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا gig بنانے کا complete طریقہ ہے thank you so much اب یہ gig بھی بنانے ہیں بتا دی عادل بھائی نے تو اب اس کے آگے کیا گھڑنا یہ بھی مجھے نہیں آتا اس کے لیے جو ہے میں شہریار بھائی کو بلاؤں گا اور وہ بتائیں گے کہ بھئی شہریار بھائی آکے بتائیں کہ اس کے بعد کیا گھڑنا تو آئیں شہریار بھائی ایک بار جب آپ fiverr پہ گیک بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک لنک آتا ہے اور fiverr کہتا ہے کہ یہ آپ کی گیک کا لنک ہے اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسے جتنے بھی social networks ہیں وہاں پہ اس کو share کریں سب سے پہلے آپ facebook پہ جائیں اور اپنی wall پہ اس geek کو public کر دیں تاکہ آپ کے دوست جو ہیں اگر وہ چاہتے ہیں بنانا تو وہ آپ کی geek سے فائدہ اٹھائیں دوسرا fiverr facebook پہ بہت سارے groups ایسے بنے ہوئے ہیں جس میں آپ groups میں جا کر اپنے geek کے لنک کو paste کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ آپ کی geek پہ click کر کے آپ کو impression بھی جا سکتے ہیں جس سے chances ہیں کہ آپ کو fiverr پہ کوئی order بھی مل جائے تو یہ دو کام اپنے facebook پہ کرنے ہیں اس کے بعد facebook پہ آپ اپنی profile اور facebook پہ جو groups ہیں fiverr کے geeks کے اوپر وہاں پہ آپ اپنے geek کے لنک کو share کیجئے تاکہ chances بڑھ جائیں کہ آپ کو facebook کے ذریعے کوئی order مل جائے fiverr پہ order ملنے کے chances اس طریقے سے ہیں کہ جب آپ geek کو بنا رہے ہوں گے تو آپ نے اپنی geek کی SEO کا خیال کرنا ہے یعنی کہ ایسے keywords آپ نے رکھنے ہیں جس کے جو comparatively low competition جن کا ہو اور وہاں پہ order ملنے کی chances زیادہ ہو اس کے لئے آپ نے ہماری جو ہمارا code سے ایک جو کہ عادل مراد نے بنایا ہے اس کو دیکھئے اس میں تفصیراً بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنی geek کو SEO friendly کر سکتے ہیں جس سے آپ کی geek کے rank کرنے کے chances بل جاتے ہیں اب عادل بھائی جو شہیار بھائی کے بھی استاد ہیں وہ بتائیں گے کہ مزید اس کو اپنی چیٹ کو on کیسے رکھنا ہے اپنے account کو live کیسے رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو order مل جائے آپ نے وریانی بنا لی ٹھیلہ لگا لی آپ customer نہیں آرے اب کیا کرنا ہے تو یہاں تک تو کام آپ لوگوں کو پتا ہے easily ہو جاتا ہے کہ آپ geek بھی بنا لیتے ہیں آپ geek image بھی بنا لیتے ہیں تو آگے آپ کی دکان ابھی ready ہوگی ہے تو وہاں پہ لوگ آئیں گے آئیں گے کیسے یہ ہمارا سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ سر geek کو rank کس طرح کریں تو اس میں میں چار پانچ پوائنٹس ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا easily کیونکہ ہم geek پہ لوگوں کی investment نہیں کرانا چاہتے ان سے fake reviews نہیں لگوانا چاہتے وہ جس طرح amazon میں proxy marketing ہوتی ہے ہم اس طرف اس کو نہیں لے جانا چاہتے تو اس کے لیے میں آپ کو easy easy steps بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کی geek جو ہے وہ organicly rank کرے گی وہ کس طرح ہوتی ہے آپ facebook پہ جا کے search کریں fiverr gig promotion اس کے groups ہیں وہاں آپ کو اپنی gig کا link دینا ہوگا وہ آپ کی gig کو click کریں گے اور impression دیں گے آپ کو click بھی دیں گے impression بھی دیں گے تو وہ پھر اپنی gig کا link آپ کو دیں گے پھر آپ کو بھی اسی طرح ان کو دینا ہوگا یہ عدلے کا بدلہ چل رہا ہوتا ہے وہاں پر تو وہ basically آپ کی gig کو clicks impression مل رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح boost کر رہی ہوتی ہے اور وہ pages اس کے one two three four پہ وہ آ جاتی ہے اوپر سے اس کے علاوہ ایک اور point ہے وہ یہ ہے کہ آپ buyer request send کیا کریں fiverr دس buyer request کا option دیتا ہے ایک دن میں آپ چوبیس گھنٹے میں آپ free کی دس buyer request send کر سکتے ہیں تو یہ ضرور send کیا کریں اس طرح ایک تو وہ client آپ کو order دے نہ دے وہ آپ کو click and impression تو ضرور دے کے جاتا ہے تو جب آپ کی clicks آپ کے اور impressions آپ کے مضبوط ہوں گے تو ایک آدھا order آپ کو آ گیا تو پھر آپ کا ایک دو reviews کے ساتھ social proof بن جائے گا client کو یقین آئے گا کہ ہاں اس نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے اب میں اس کو کام دوں تو مزید یہ کرے گا تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے پھر آپ کو مزید orders آنا start ہو جاتے ہیں یہ دس پندرہ reviews لینا اس پر مشکل ہوتا ہے کہ client کو اعتماد ہو آپ پہ کہ یہ بندہ کام کر سکتا ہے کیونکہ client آکر reviews بھی پڑتے ہیں تو جب ان client کو اعتماد آ جاتا ہے تو پھر آپ کو orders کی فراوانی لگ جاتی ہے پھر daily basis پہ آپ کو بہت زیادہ orders آنا start ہو جاتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو briefly describe کیا ہے کہ یہ ایک gig ranking techniques ہیں آدھر بھائی نے بھی اور شہریار بھائی نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو آپ نے gig بنا لیا کیسے بنانا ہے اور اس کو promote کیسے کرنا ہے اب میں آپ کو اسی چیز کو آسان زبان میں سنجھاتا ہوں فرض کیجئے آپ نے کوئی بریانی کی دکان کھولی ہے نا تو بریانی کی دکان کھول کے آپ سب سے پہلے کس کو بلائیں جن کو آپ جانتے ہیں وہ جاننے والے کہاں ہیں آپ کے آپ کے موبائل کے اندر ہیں آپ کے ووٹس ایپ کے اندر ہیں آپ ان کو میسیجز کرتے ہیں کہ اسلام علیکم میری بریانی کی دکان کھولیے آج افتحہ تاہی تقریب ہے سب آ جائی ہے تو بالکل جس طرح سے آپ بریانی کی دکان سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ کو اپنے فائیور کی دکان کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے آپ اپنے گھر میں چھوٹی سی دعوت رکھیں چائے پہ بلائیں سب کو بریانی بریانی کھلائیں اور ان کو کہیں جی میں نے فائیور پہ نئی دکان بنائی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس دکان میں کچھ پرچیزنگ کریں میرے کچھ نہیں کرتے تو یہ میرا گیک کا لنک ہے آپ لوگ کھولیں میں بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر کیسے کیسے کرنا ہے اس کے ملٹیپل فائدہ ہوں ایک تو ان کو فائیور کا پتہ چل جائے گا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ فریقی چائے مل جائے تیسرا یہ ہوگا جس چیز سے آپ ڈر رہے ہیں یعنی میرے رشتدار کیا کہیں گے یہ کیا کرے وہ بھی سیکھ جائیں گے اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بہت سارے جو لنکس تھے وہ مل جائیں گے آپ کو مل جائیں گے آپ کو امپریشنز ہیں وہ مل جائیں گے تو یہ تیسرا طریقہ چوتھا طریقہ کیا ہے آپ بریانی کی دکان کبھر اشتہار لگائیں گے تو آپ اب اشتہار افور نہیں کر سکتے تو لیکن آپ کیا کریں کہ خود اپنے لیے کینوہ پر پوسٹر بنائیں اور لوگوں کو جتنے جاننے والے آپ کے ہیں اس پر شیئر کرنا شروع کر دیں اور اسی طرح سے اگر آپ چھوٹا سکول میں پڑھتے تو آپ چھوٹی چھوٹی سے پرچے بنائیں سب بچوں کو باڑھ دیں کہ میرا فائیور کا گیا میں آپ کو بیجتا ہوں اس سے آپ کو بہت زیادہ لانگ ٹرم میں فائدہ ہوگا شورٹ ٹرم میں آپ کو امپریشن ملنا شروع ہو جائیں گے بالکل سمجھ لیں کہ آپ کو چھوٹا سا کام شروع کر رہے لیکن دکان انٹرنیٹ پر جس کی ریچ ہر جگہ پر موجود ہے تو آپ کے امریکہ میں دوست ہوں باہر دوست ہوں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے دوست بھی بنانے تو ان سب دوست کو بتائیں فیس بک پہ لگائیں لنگ ٹین پہ لگائیں انسٹاگرام پہ لگائیں تو انشاءاللہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے